ڈی آئی جی میجر ریٹائیڈ مبشر اللہ اور چیئرمن وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم نجم سعید نے حادثے کی جگہ کا معاینہ کیا شواہد اکھٹے کیے اور زخمی یا جاباق ہونے والوں کے رشتداروں کے بیانات قلم بند کیے اس موقع پر مقامی ٹی اے میں پولیس اور زلائی انتظامیہ کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ڈی آئی جی میجر ریٹائیڈ مبشر اللہ اور چیئرمن وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم نجم سعید نے بتایا کہ اس بات کا تعیون کیا جا رہا ہے کہ امارت کا نقشہ کس نے منظور کیا اور بوائلر کی فٹنس رپورٹ کس نے دی میجر ریٹائیڈ مبشر اللہ کا کہنا تھا کہ انکوائری ٹیم 48 گھنٹے میں اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دے گی مختلف ڈاکومنٹس اور مختلف حالات جن میں یہ فیکٹی یہاں پہ بنی ان کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہی انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اپنی رپورٹ میں ہم ان تمام حقائق کو واضح کر دیں گے اور رسپونسیبیلٹی فکس کریں گے کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون کون شخص اور کون کون محکمہ ہے اس کی تحقیقات کوشش کریں گے کہ دیا ہوئے وقت میں مکمل کی جا سکے لیکن کافی سارا ڈیٹا ہمیں مختلف داروں سے لینا ہے اور اس میں ابھی کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں جیسی ڈیٹا مل گیا تو ہماری انکاریٹ کے مکمل ہو جائے ادھر ٹی اے میں اقبال ٹاؤن نے تمام شواہد جمع کرا دیئے ہیں ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق مئی دوہزار آٹھ میں نیو ٹاؤن کی عبادی الڈی اے کی حدود میں شامل ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں پنجاب گزٹ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے ٹاؤن انتظامیہ نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ اورینڈ لیبارٹری کو الڈی اے نے سیل کیا لیکن اب وہ اس ثانحے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہے دوسری جانب الڈی اے کی جانب سے چیئرمن وزیر اعلی معاینہ ٹیم نجم سعید کو جمع کرائی جانے والی رپورٹ میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اورینڈ لیبارٹری ہائی رائز کمیشن کی لسٹ میں شامل تھی اور کمیشن نے اس کا دورہ بھی کیا تھا کمیشن رپورٹ کے مطابق بلڈنگ کی ایک منزل کو غیر قانونی قرار دے کر اسے جزبی طور پر مسمار کرنے کی سفارش بھی کی گئی تھی تاہم معاملہ عطالت میں زیر سمات ہے لہٰذا یہ معاملہ الڈی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں الڈی اے کی جمع کرائی جانے والی رپورٹ کے مطابق نیو ٹاؤن جہاں یہ فیکٹری واقع ہے ٹاؤن کی حدود میں ہے جسے ٹی اے میں اقبال ٹاؤن نے سیل کیا لیکن رشوت لے کر ڈی سیل کر دیا گیا